آپ کی ڈراف کی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب نے جائن کیا ہے راجہ ریاض صاحب بہت شکریہ اور راجہ ریاض صاحب آپ کی پریڈکشن مانشہ اللہ جو بھی آپ بتاتے ہیں بڑا نگاہ ہے آپ کی یہ فرمائیے کہ اب ریسنٹلی جو گورنمنٹ تو آپ کی آگئی لیکن بکرنگ ہو رہی ہے کچھ تنزیہ انداز میں کبھی محسن نکوی صاحب کا نام لیا جاتا ہے کبھی کچھ کبھی پوسٹنگ اور ٹرانسفر پہ جو ہے وہ تھن جاتی ہے اب آپ کا علم نجوم یا آپ کا دانش کیا کہہ رہی ہے کہ یہ کہانی کس طرف شروع ہو گی ہے یہ جو اب نرازگیوں گرانہ صلی اللہ صاحب کا بیان اس پہ آپ کیسا آپ کا ٹھیک کیا ہے راجہ صاحب جی شکریہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ملک کے مجودہ حالات ہیں معاشی حالات ہیں اور سیاسی استقام بھی آنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے نہیں آرہا اس کی کیا وجہات ہیں میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ملک کو سیاسی طور پہ استقام ملے اور اگر سیاسی طور پہ نہ بھی ملے تو معاشی طور پہ پھر استقام کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا مشکلات ضرور آئیں گی لیکن ان مشکلات کو دور کرنا پڑے گا اور ملک کو معاشی طور پہ پاؤں پہ کھڑنا پڑے گا اس کے لیے شباز شریف صاحب جتنی محنت کر رہے ہیں جس طرح سے وہ چیزوں کو کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ دیکھ لیں ڈالر دیکھ لیں چیزیں بہتری کی طرح مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے اسی طرح رمضان میں لوگوں کو پیکج مل رہا ہے تو لوگ اس وقت سب سے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے ان کے بجلی کے بل اور گیس کے بل اور اس کے علاوہ مہنگائی بچوں کی فیسے ہیں یہ ساری چیزیں تو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو وجودہ حکومت ہے اس نے ہر صورت اپنا ٹینئور پورا کرنا ہے اور اس ٹینئور میں پاکستان معاشی طور پہ بہت مضبوط ہوگا اور پاکستان معاشی طور پہ جو بڑی معاشی طور پہ ملک ہے مضبوط ملک ہے ایشیا میں ان کے ساتھ جام ملے گا اور ان کے برابر کھڑا ہو جائے گا یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس ٹینئوری حکومت آپ نے ٹینئور پورا بھی کرے گی ایک اور بات یہ ایک الائنس بھی بن رہا ہے اچھک زائی صاحب کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس سب ادھر جائیں گے عید کے بعد اعتجاج بھی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے سخت جو ہے رییکشن کی بات بھی کی جا رہی ہے تو اگر وہ پورا امن اعتجاج کرتے ہیں تو آپ کی حکومت کیسے رییک کرے گی ان کو ان کا آئینی حق استعمال کرنے دے گی پورا امن پروٹیسٹ کا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ میں پہلے کہا ہے کہ اللہ کرے سیاسی استقام آئے لیکن اگر سیاسی استقام نہ آیا تو پورا امن جو پروٹیسٹ ہے اس سے کوئی نہیں روک سکتا وہ ہونا چاہیے لیکن ایک قانون قائدے کے اندر ہونا چاہیے لیکن اگر اپنے پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا ہے یا اگر اپنے پرائیم منسٹر اس پہ حملہ کرنا ہے تو اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی نہ کسی کو اتنی حمد ہوگی کہ وہ کر پائے باقی پروٹیسٹ کے لیے یہ جگہ مانگیں میرا خیال ہے جگہ دینی چاہیے جس شہر میں پروٹیسٹ کے لیے ہر شہر میں جگہ ہیں گراؤنڈ ہیں اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ ہیں اس طرح کی جگہ مانگیں تو ان کو دینی چاہیے ہم تو آج بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے سیاسی کام کو لائیں ایون اچھک زی صاحب کو جگہ نہیں ملی انہوں نے بلوستان میں جلسہ کرنا چاہا تو یہ تو آپ کی حکومت کو چاہیے اور آپ بھی اپنا جو بات کر رہے ہیں میں بالکل کہتا ہوں کہ جگہ جو جگہ ہر شہر میں ہیں سیاسی مظاہرہ کرنے کے لیے جلوس کرنے کے لیے وہ جگہ ملنی چاہیے میں تو اس کے حق میں ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ مظاہرے پر امن ہونے چاہیے تو اگر یہ پر امن مظاہرے کرتے ہیں اور جو مقصوم جگہ ہے ساتھا کتا کلامی ماف ہم نے اتنے اتنے ہم نے احتجاج کیے ہیں مجھے بتا دیجئے کہ ابھی الیکشنز کے بعد چار دفعہ ہماری جماعت آ چکی ہے ہمیں اجازت نہیں دی گئے ہمارے لوگوں پر انٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے پرچے دائر کیے گئے مگر ہمارا احتجاج پر امن رہا نہ کوئی گملا ٹوٹا نہ کوئی بد زبانی ہوئی مگر اس کے باوجود ہماری لوگوں کو انٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے بک کیا بکتا رہے ہیں تو یہ ایک صرف بیانیاں بن گیا ہے کہ اگر ہم قانون کے دائرے میں رہے ہیں ہم تو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اپنا آئینی حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو گفتگو آتی ہی نہیں ہے کہ جی احتجاج پر امن ہوگا ہمارا احتجاج ہمیشہ پر امن رہا ہے اور اب کیونکہ موقع ملے ہیں مہراجہ صاحب سے ایک اور سوال میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں انہوں نے شروع شروع میں جو گفتگو کی سٹاک مارکٹ کی ڈالر کی معیشت کی مہنگائی کی شر کی تو مہنگائی کی شر تو اس وقت اٹھائیس فیصد پہ ہے اور ہمارا جہاں تک ماننا ہے اور جتنے بھی فینانچل ایکسپرٹس ہیں انٹوڑنگ ورل بینک ان کا بھی ماننا ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے مہنگائی کی شر ہے وہ اور مزید اوپر جائے گی چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاری ہیں آئی ایم ایف نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا یا ورل بینک نے کہ دس ملین لوگ مزید غربت کی لکیر کے نیچے دھکے لے جائیں گے اس سال آئی ایم ایف نے یہ بھی تقاضہ کیا ہے کہ جو آپ کا ڈالر ہے وہ تین سو تیس کو کرس کرے گا سارے تین سو تک جا سکتا ہے اگلے مالی سال میں تو مجھے نہیں معلوم راجہ صاحب کونسی مہنگائی کی اور کونسی مہنشی بہتری کی بات کر رہے ہیں کیونکہ منفی گروت کا بھی انہوں نے کہا ہے پچھلے سال بھی منفی گروت ہوئی انہوں نے نہیں مانا آپ جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں یہی دیکھ رہا ہے کہ گروت منفی تھی آپ کی ایکنومک اور اس سال بھی آپ کی گروت نیگٹیو رہے گی تو سنت وہی ہے جو بند ہے ایکسپورٹس وہی ہیں جو ڈیکلائن کر گئے ہیں تو کونسی مہنشی بہتری کی یہ بات کر رہے ہیں کونسا سنہرہ باغ ہے جو ان کو نظر آرہا ہے جو نہ کسی فینانچل ایکسپورٹ کو نہ کسی معیشت کے ایکسپورٹ کو نظر آتا ہے نہ ہم میں نظر آتا ہے نہ عوام کو نظر آرہا ہے جنہی آپ نے ٹھیک کامر میں ضرور راجل صاحب میں آپ سے اس کا بھی جواب لیتا ہوں مگر میرا ایک سوال تشنا رہا گیا بات یہ ہے کہ جعوید نتیف صاحب ہوں رانہ سناؤلہ صاحب ہوں سعاد رفیق صاحب ہی شامل نہیں ہوئے کیبرٹ میں حکومت کیسا نہیں بنے اور برملا اب کھل کے جو جو ہے ابابدہ صاحب کی جو جو وہ بنے ہیں سینیٹر بنے ہیں اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے جو مہتر مہتر نکوی صاحب کے حوالے سے تو یہ یہ کیا ہے آپ حکومت میں بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں اس میں تو مجھے اپنا ٹھیک نے ہیں راجل صاحب میں تو نراض نہیں پہلے یہ آپ کو بتا دوں آپ نے آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ میں نراض ہوں میں تو بالکل نراض نہیں ہوں اور میں میں میاں شباہ شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں دیکھیں میں یہ مہترمہ نے جو بات کیا ہے یہ ایک عادت تک درست کر رہی ہیں میں مہنگائی کی بات کیا ہے مہنگائی ہمارے ہلکوں میں ہمارے شہروں میں رمضان میں بہت مہنگائی ہوتی تھی اس دفعہ وہ کنٹرول رہی ہے اور کچھ کم بھی ہوئی ہے جو سٹاک مارکٹ ہے وہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ گئے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا اب آئی ایم ایف نے پروگرام کرنا ہے ورلڈ بینک نے کرنا ہے بالکل ٹھیک ہے اور میں ابھی یہ آپ سے ایک چیز ارز کرنا چاہوں گا کہ ایک سال ڈیٹھ سال مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں جس طرح وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو ڈبل کرنا ہے ہم نے جو ہمیں باہر سے آئی ایم ایف کا تیسرا پروگرام بھی لینا ہے ہم نے ورلڈ بینک سے بھی بات کرنی ہے تو چیزیں مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سنسیرلی کام ہو رہا ہے اور جس طرح مل کے ایک جس میں اللہ کرے پی ٹی ای بھی شامل ہو جائے مل کے سارے اگر کام کریں مولانا فضل احمان صاحب کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے ہر صورت کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے مسلم لیگ نون کے دنیا لوگوں کو گشرا دیا ہے چاہیے رائے صاحب تینکیو میری بھائی